حاضر ترین خبر ہی آئی ہے کہ یہ جو چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنانے کے حوالے سے جو بل تھا اس پہ عمل درامت روک دیا گیا ہے جو بینچ کی تشکیل ہے اس کے اوپر اسد صاحب بہت زیادہ سوالات اور اعترضات اٹھا رہی ہے مسئلہ یہ کہ یہ جو مطالبہ ہے یہ لیجٹمیٹ ہے الیکشن کا مطالبہ بلکل لیجٹمیٹ ہے لیکن جو بینچ کی تشکیل کے حوالے سے سوالات اٹھے تو گول پوسٹ شفٹ ہو جاتی ہے کیا خیال ہے پی ٹی ایک ہے کہ اگر یہ بہتر طریقے سے کوئی ڈیفرنٹ بینچ ہو شاید تو پھر وہ کانٹروورسی نہ ہو اور سب لوگ فوکس رہے اس مین ایشو کے اوپر کہ بھئی نوے دن کے در الیکشن ہونے ہیں اختیارات کو ریگولیٹ کرنا ہے تو اس کو طریقے سے کرنا ہوگا بجائے اس کے ساری ڈیبیٹ ہو کے جی یہ بینچ کیسا بن گیا اس کے فیصلوں سے ہم پہلی پتہ ہے کہ کیا ریزلٹ آنا ہے دیکھیں یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے کہ بینچی کامپزیشن ٹھیک ہے کے نہیں ہے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ آئین سے انحراف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ابحام پیدا کیا جائے پہلے ابحام یہ پیدا کیا گیا یہ تو تین جاجیں صرف صرف تین جاجیں جی پندرہ میں سے انہوں نے فیصلہ کر دیا اتنا بڑا حالانکہ جو عمران خان کی حکومت ختم ہوئی اور پی ڈی ایم کی حکومت آئی وہ بھی پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ تھا وہ بھی پندرہ جج نہیں تھے مجورٹی بھی نہیں تھی پانچ رکنی لوگ تھے اچھا ان پانچ رکن کون سے تھے اس بینچ کے اندر یہ تینوں جج جنہوں نے ابھی فیصلہ دیا ہے وہ تینوں جج اس کے اندر موجود تھے اور تینوں نے جو فیصلہ دیا وہ پی ڈی ایم کی حکومت کے فیور میں گیا طریق انصاف کے خلاف کیا تو وہاں پر بھی کوئی تنقید بنتی نہیں تھی لیکن وہ بولتے رہے جی تین ہے تین ہے اچھا اب آٹھ بن گئے تو آئندہ سے کیا یہ ہوگا کہ میرے اوپر کوئی چوری کا ڈکیتی کا قتل کا مقدمہ ہوگا تو سپریم کورٹ مجھ سے پوچھے گی کہ اچھا جی آپ بتائیں آپ کو کونسا جج اچھا رکھتا ہے ہم آپ کی مرضی کا جج لگا سکتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ کی ججز جو ہیں وہ تمام ججز ان کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے ان کی ججمنٹ کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ آٹھ جج اب مجورٹی اف سپریم کورٹ کی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں مجورٹی اف سپریم کورٹ ایکسپٹیبل نہیں ہے تو یہ تو صرف ایبہام پیدا کرنے کی کوشش ہے لیکن ایک اور لیئر ہے نا اس مرتبہ کیونکہ جو عدلیہ کے اندر سے بھی جو ہے آوازیں اٹھ رہی ہیں دیکھیں پہلے بھی سیاستدار ورسز عدلیہ فیصلے کے ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے فیصلے مانے جاتے ہیں ہمیشہ چاہے جو بھی فیصلہ ہے پسند کا ہو یا نا پسند فیصلہ ہے آپ کے اس مرتبہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کیونکہ ساتھ جو ایک ڈسینٹنگ نوٹس آتے ہیں مختلف تو اس سوالے سے ایسا خیال جاتا ہے کہ ہم خیال بینچ بن گیا اب یہ آواز اندر سے اٹھ رہی ہوتی ہے سو یہ یہ ڈیفرنٹ لیئر ہے اس دفعہ نہیں ماریا یہ کبھی بھی کسی جج نے نہیں کہا سارے ڈسینٹنگ نوٹس دیکھ لیں اس ڈسینٹنگ نوٹس پہ نہ ججز کی کامپوزیشن کے اوپر کوئی اتراز ہے نہ اتراز اس بات پہ ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن نہیں ہونا چاہیے کسی ایک جج نے بھی یہ نہیں کہا پروسس کے اوپر ایک سزادہ رائے موجود ہے اور وہ بدقسمتی سے اب رائے جو ہے وہ بدکمروں کے اندر نہیں ہے وہ پبلک ڈیبیٹ کے اندر آ رہی ہے لیکن ڈیبیٹ ساری یہ ہے کہ پروسس کیا ہونے چاہیے آپ کی جو منصور علی شاہ کی فر اگر میں ڈسینٹنگ نوٹ کی بات کروں تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ پروسس یہ سوری سپریم کوٹ دیکھ نہیں سکتی انہوں نے کہا پہلے انٹرا کوٹ اپیل کو چار دن اور دے دیں چار دن وہ کر کے پھر سپریم کوٹ میں آ جائے یہ ساری ساری پروسس کی باتیں ہیں سرسد پروسس کے بارے میں ڈیفرنس اوپینین ہے نا تو یہی تو فرق ہے کہ بھئی ہم خیال اگر بہت زیادہ ایک بینچ بن جائے یہ ایک یہ ایک تنقید کی چاہ رہی ہے تو پھر وہ پروسس کے جو ڈیفرنس اوپینین ہے وہ بھی نہیں رہتا ہے جو پہلے میں نے آپ کو پہلے کچھ کہا تھا اگر میں نے غلط کیا تو میری اب تردید کر دیجئے کیا یہی تین جج جسٹس عمر اطابندیال جسٹس اعجاز الہسن اور جسٹس منی بختر اس پانچ رکنی بینچ کا حصہ تھے یا نہیں تھے جس نے قاسم سوری کی رولنگ کو اوٹرن کیا اور پی ڈی ایم کی حکومت بننے کے لیے راہ ہموار کی کیا ان تینوں نے فیصلہ جو کیا تھا وہ تحریک انصاف کے خلاف اور پی ڈی ایم کے حق میں نہیں تھا اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو پھر تو یہ واقعی میں ہو سکتا ہے کہ یہ ججز جو ہیں وہ ملے میں ہو تحریک انصاف کے ساتھ اور بڑے ان کی کوئی رشتے ہو تحریک انصاف کے ساتھ لیکن اگر جو میں کہہ رہا ہوں درست ہے جو کہ ہے درست تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جائیں کسی ایک سیاسی پارٹی کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں نہیں سیاسی پارٹی کے جھکاؤ کی بات نہیں کر رہی لیکن بہرحال آگے بڑھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے معاملے میں کیا ابھی لڑائی منتقی انجام کی طرف جا رہی ہے ابھی لڑائی بہت زیادہ باقی اور الیکشن کیا ایڈ ایڈ آف ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اس پورے معاملے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ لے لیں گے لیکن پہلی بات تو ہم نے نہیں لینا الیکشن الیکشن جو ہے اس کا طریقہ کا دو مختلف ٹائپ کے الیکشن ہیں جن کے اوپر اس وقت بات چیت ہو رہی ہے ایک الیکشن نا قومی اسیمبلی کا سند اسیمبلی کا بلوجستان اسیمبلی کا جہاں پہ تحریک انصاف کی وہاں پہ ایک سیاسی پارٹی کی رائے یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ جتنی جلد کرائے جائیں اتنا ملک کے لیے بہتر ہے اور ہم اس کا مطالبہ کرتے رہیں یہ ضرور ہے کہ دو تہائی پاکستان کی اکثریت ہم سے اتفاق کرتی ہے اس بات پہ لیکن یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے جو پنجاب اور خیبر پخنونخواہ کے الیکشن ہے یہ اب تحریک انصاف کا مطالبہ نہیں رہ گیا یہ آئین پاکستان ہے یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے نوے دن کے اندر کرانا ہے اس میں عمران خان اسد عمر کی رائے کی کوئی اہمیت اب باقی نہیں بچی ہے تحریک انصاف کے مطالبے کی کوئی اہمیت نہیں بچی ہے اب آئین پاکستان ہے اور اس پر عمل درامت کرانا ہے اور کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان کیوں پر عمل درامت ہوگا ایک ایسے شخص کے طور پہ جو پاکستان کی یونٹی کے اندر یقین رکھتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ ہو ہی سکتی ہے پاکستان جیسا مختلف زبانیں بولنے والے لوگ مختلف ثقافتوں کے فالو کرنے والے لوگ اس ملک میں صرف رہی ایک ساتھ یگانگت کے ساتھ رہ سکتے ہیں جمہوری آئینی نظام میں تو میری تو شدید خواہش یہ ہوگی کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ برقرار ہے لگ نہیں رہا ست صاحب کیونکہ ابھی حکومت نے توہین یا کونٹمٹ آف کورٹ کرنے کا باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے ابھی وزیراعظم صاحب کو اس حوالے سے جو بھی آگے اس کے ری پرکشنز ہوں گے وہ ان کا ایک سیاسی فیصلہ ہوگا لیکن بظاہر جو بھی پروسیجورل ہم جوابات دیکھ رہے ہیں اس میں کہ صاف انکار کر دیا گیا الیکشن نہیں کرائے جائے تو اس معاملے کو طول تو دیں گے اس کو مزید اور قانونی معاملات میں اور کوئی اپیل ہوگی اور کوئی اس کو معاملے کو کھینچیں گے تو وقت کے اوپر لیکشن نہ کروانے کا فیصلہ تو کر لیا ہے بیک اپ پلان کیا ہے اس کے علاوہ آپ کا دیکھیں زاہری طور پر تو یہی ہو رہا ہے بیک اپ پلان تو ان کو بنانا پڑے گا کہ شباز شریف کو جز دن فارق کر دیا جائے گا کنٹمٹ آف کورٹ کے اوپر تو پھر انہوں نے نیا وزیراعظم کس کو لے کر آنا ہے شاید مریم نواز جو ہے ان کو تو اس کے اوپر اتنا کوئی خاص اطراز نہیں ہوگا کہ اگر شباز شریف بھی فارق کر دیے جائے لیکن پر بھی پارٹی کو تو سوچنا پڑے گا کہ کس کو وزیراعظم لے کر آنا ہے کیا کنٹمٹ جو ہے کہ کیونکہ وہ کنٹمٹ جو ہے وہ کابینہ کے فیصلے کے تحت کی جاری ہے تو کیا پوری کابینہ کے اوپر کنٹمٹ لگی گی کیا ساری کابینہ فارق کر دی جائے گی تو ان کو بہت سارے پلان بی تو بنانے پڑیں گے دیکھیں آنکہ کیا بنتا ہے تو آپ لوگ کو خیال آپ کو پلان بی کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ہم تو جو ہیں وہ آئین قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے ہم پاکستان کی باقی قوم کی طرح ہم سپریم کورٹ کے آئین پر عمل درامت کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور امید ہماری یہی ہوگی کہ تمام ریاستی ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے آئین کے دفاع میں اپنا اپنا کردار ادا کرے سو اس کے علاوہ سر بیٹ کے بات چیت کرنے کے والے سے بھی بار بار گفتگو ہوتی رہی ہے آج پیپلز پارٹی نے کمیٹی بنائی ہے وہ پہلے اپنے تحادیوں سے ملیں گے پھر وہ کہہ کہ ہم پی ٹی آئی سب کے ساتھ مل کر بیٹ کر بات کر رہے ہیں اور اس کو گلانی صاحب لیڈ کر رہے ہیں سو جو اس وقت اس محول میں گنجائش ہے کیا بیٹ کر بات کرنے کی دیکھیں اگر سنجیدہ گفتگو ہو اور مانی خیز گفتگو ہو تو بات چیت ہو سکتی ہے ہم کئی بار اس بات کو دور آ چکے ہیں پاکستان شدید ترین بہران سے گزر رہا ہے پہلے سیاسی بہران پیدا ہوا پھر اس سے معاشی بہران پیدا ہوا اب ایک آئینی بہران آ گیا ہے اور مجھے تو ایک سماجی بہران بھی نظر آ رہا ہے انیس سو اکتر کے بعد سے پاکستان نے اتما مشکل ٹائم نہیں دیکھا ہے تو اس ٹائم کے اندر اس بہران سے نکالنے کے لیے بلکل بات چیت ہو سکتی ہے لیکن وہ بات چیت کسی حل کی طرف جائے گی اور تحریک انصاف کا اور تقریباً ستر فیصد پاکستانیوں کا ماننا اس وقت یہ ہے کہ حل صرف جو ہے وہ ایک نیا الیکشن ہے اگر ان کے پاس کوئی اس کے علاوہ اور تجویز ہے اس بہران سے نکلنے کی تو وہ بتا دیں ہم اس کے پر بھی بات کر لیں